بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں جناب ٹھیک ٹھا کیسے تبیہ ٹھیک ہے دوبارہ سے آہ زیروں گولڈ کے ریٹ گولڈ کے انیریسز مزید آنے والے دنوں میں کیا سٹریٹیجی بنی جارہی ہے سیلنگ اور بائنگ کے حوالے سے بات کروں گا دوبائی کے ریٹ کی حوالے سے بات کروں گا جنون ریٹ اس وقت کیا بنتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور کراچی میں اور راول پنٹی میں اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے کمپلیٹ بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اچھا کافی سارے لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے بائنگ کر لیں فریش بائنگ کر لینی چاہیے یہاں پر رسکی ہے یا پھر سیف بائنگ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں ہی بتاؤں گا آپ نے ویڈیو سے جڑے رہنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے آئیکن کو بھی دوبارنا ہے تاکہ نئی آنے والی نوٹفیکیشن ہماری آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں اچھا تو جناب اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ نے پریویئنس ڈے اوپن لیا پچیس سو نائنٹی ٹو کے قریب اوپن لیا جس نے پچیس سو چھبیس سو پچیس کا ہائی لگایا آل ٹائم ہائی لگایا اور چھبیس سو بائیس ڈالر فی اونس کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ دی جو کہ بہت زیادہ ہائی پیک پر ہائی نوٹس کے اوپر جیسے کہ آپ کو پریویئس ڈے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دنوں سے بلکہ ایک مہینہ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کہ انٹرس ریٹ جو انا کٹ کرے گا امریکہ اپنے انٹرس ریٹ کو کٹے گا اور سونے کے ریٹوں کے اندر اضافہ ہو گیا الحمدللہ ویسا ہی ہوا انٹرس ریٹ کٹ ہوا اور سونے کی پریسز کے اندر اضافہ ہو گیا اب مزید کیا کرنا چاہیے ہمیں سارا گولڈ سیل کر دینا چاہیے یا ہمیں جو ہے نا اس وقت کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا سب سے پہلے میں ہم بات کروں گا بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ہے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ نے پچیس سو کے لیول پہ جا کے مارکیٹ نے کچھ ٹائم اسٹیل لیا یہ میں تین چار دنوں کی بات کی بات کروں منڈے مارکیٹ اوپن ہونے کے بعد اگر مارکیٹ نے پچیس سو کے لیول پہ جا کے مارکیٹ نے اسٹیل لے لیا ایک سے دو دن کا اسٹیل لے لیا یا چند گھنٹوں کا اسٹیل لے لیا تو مارکیٹ کے مزید نیچے جانے کے چانسز بن جائیں گے ٹھیک ہے فلحال مارکیٹ کے ٹوٹنے کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں مارکیٹ جب اپنے لیوز پہ جاتی ہے تو مارکیٹ کچھ ٹائم اسٹے لیتی ہے اور پھر مارکیٹ ریٹریس لیتی ہے ابھی ایک اس میں ریٹریس بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور مارکیٹ اوپر ہی جاتی رہی گی مارکیٹ کے اندر ابھی ریٹریس موجود ہے زیادہ risky buying جو ہے وہ یہاں پر buying کرنا بہت زیادہ risky ہے میرے خیال سے ہاں اگر آپ 100% cash میں ہیں اور آپ نے بالکل بھی gold کو buy نہیں کیا تھا تو یہاں پر 40% تک آپ اپنی gold کی buying کر سکتے ہیں اچھا genuine rate کی بات کرتے ہیں اس وقت domestic level پر genuine rate کیا بنتا ہے اور ہم لوگ genuine rate سے کتنا اوپر چل رہے ہیں کتنا نیچے چل رہے ہیں اس وقت genuine rate جو بنتا ہے وہ 273.930 روپے اس وقت genuine rate بنتا ہے دوبائی میں اس وقت rate چل رہا ہے 282 اس وقت دوبائی میں جو ہے نا rate چل رہا ہے جو اس کا gold کا rate ہے نا وہ دوبائی میں یہ چل رہا ہے ہم دوبائی سے اس وقت کہہ لیں کہ ہم 7 سے 8000 پر دوبائی سے undercast چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ سونے کے rate کے اندر ہمیں buying کرنی چاہیے تو اس لحاظ سے اگر دوبائی کا دیکھا جائے تو دوبائی کے نزبت ہم جو ہے نا اس وقت undercast ہیں تو یہاں پر آپ buying بھی کر سکتے ہیں دوسری میری suggestion یہاں پر buying کی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ 25 تاریخ کو IMF کی جانب سے کچھ کر دے وغیرہ کا کچھ ماملہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس وقت تک آپ نے اپنے اسے fresh buying کو نہیں کرنا ہے جب تک وہ کر دے وغیرہ ہمیں نہیں مل جاتے اچھا دوسری بات کرتے ہیں اس وقت جو لوگ 100% cash کے اندر ہیں ان لوگوں کو میری suggestion یہ ہے کہ 100% cash میں تو ہیں آپ اور rate مزید بڑھ بھی رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے rate بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں مزید خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا profit زیادہ سے زیادہ بنتا جا رہا ہے دیکھیں یہی profit ہمارا جو ہمارا profit ہے وہی ہمارا calculator پہ رہ جائے گا وہی ہمارے جو سارے profit ہیں وہ سارے ہمارے calculator پہ رہ جائیں گے اور ہم جو نا دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے ہمارے پاس کوئی opportunity نہیں ہوگی اگر market نے تقریباً 40 سے 50 dollar fee اس market نے retrace لی اور rate نیچے آیا international market میں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات کہیں بھی note کر کے لکھ لیجئے گا کہ marketوں میں cash نہیں ملے گی cash short کی ایک دفعہ صرف آواز آجائے اتنا high peak rate ہے اس rate پہ اگر cash short کی آواز آجائے تو آپ کو آپ اپنا peace لے کے اپنا پٹھور لے کے اپنا روا لے کے آپ marketوں میں پھرتے رہیں گے لیکن آپ کو cash دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس صورت میں پھر لوگ جو ہیں وہ بہت پچھان ہوتے ہیں ایک پرسو ہی مجھے خاتون کا message آیا ہے کیونکہ market جب ہی last day جو ہمارا interest rate بڑا تھا اس day کچھ ایسا ہوا کراچی کے اندر کراچی میں اس خاتون کو rate ملا ہی نہیں جو rate چل رہا تھا جنمنی rate جو مل رہا تھا اس سے تقریباً 1500 روپے rate کم ملا تو دیکھیں یہ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اگر آپ کو اچھی profit مل رہی ہے سات سے آٹھ ہزار پہ دس ہزار پہ آپ کو profit مل رہی ہے پر طولہ پیچھے تو میری یہ suggestion ہے کہ یہاں پر اپنا goal آپ 40 سے لے کے 25% تک اپنے goal کو sale کر سکتے ہیں تاکہ اپنا آپ profit take کریں اور profit take کرنے کے بعد آپ نے wait کرنا ہے retress کا retress ضرور آئے گی انشاءاللہ میرا اندازہ ہے اور انشاءاللہ اندازہ وہ پورا ہوتا ہے ابھی اس وقت مارکٹ 26 22 کے اوپر close کی ہے اور منڈے کو مارکٹ اوپن ہونے کے بعد مارکٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دن لگ جائیں یا دو دن لگ جائیں یا کوئی ایسا ڈیٹا آ جائے یا کوئی ایسی statement آ جائے تو مارکٹ نے retress لینی ہے اس کی retress جو متوقع ہے وہ میرے اندازے کے مطابق 2550-2560 ڈالر فی آنس کے قریب قریب جوینا مارکٹ retress لے گی اور اگر مارکٹ 2550 کو break کرتی ہے اور مارکٹ زیادہ نیچے جاتی ہے پچی سو کے لیول پہ چلی جاتی ہے تو مارکٹ کے نیچے کی طرف جانے کی زیادہ chances بن جائیں گے بجائے اس کے کے مارکٹ مزید اوپر کی طرف جائے تو اس وقت کچھ domestic level پہ rates کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو rate چل رہا ہے domestic level پہ وہ rate چل رہا ہے 273,273 500 اس وقت پیس کا rate ہے 273,273 پہ یہ کراچی اور لاہور کے rate کی بات کروں 22 کارٹ فی طولے کا rate ہے 2,51,160 21 کارٹ فی طولے کا rate ہے 2,39 750 روپے اور چاندی کے فی طولے rate کے اندر بھی اضافہ ہو گیا 2950 روپے فی طولہ ہو گئی ہے چاندی اور اس وقت راول پنڈی کے rate کی بات کریں تو اس وقت راول پنڈی میں جو rate ہے وہ 273 اس وقت دینے والا rate ہے اور واپسی کا rate ہے 2,72,000 7,800 روپے کا difference ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو subscribe کیجئے گا اور آپ ہمارے lucky draw میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے میں نے link جو ہے نا اس کا description میں دے دی آپ نے instagram کی ڈی کا اس instagram کی ڈی کو آپ نے follow کرنا ہے وہاں پہ اپنا نام اور number کے ساتھ آپ نے مجھے message کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو lucky draw کے اندر شامل کروں گا اور lucky draw میں شامل ہونے کے بعد آپ کو 3 سے 4 گرام کی بالی کا ہم giveaway کریں گے جس میں آپ participate کریں گے تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ وہ بالی جو ہے نا آپ جی سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہماری group service بھی ہے ٹھیک ہے what's up service ہے جس میں ہم gold کے rates gold کے analysis مزید آنے والے دنوں کی جو ہے نا جتنی بھی strategies ہیں وہ سارے اس میں ڈالتے رہتے ہیں gold کے rates جیسے ہی gold کا rate بدلتا ہے اس rate کو ہم اپنے what's up service کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً سمجھ لیں کہ دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد پندرہ من بعد اس کو update کرتے رہتے ہیں ایک بھائی کا مجھے سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان gold rate جو ہے وہ اس کے rates مختلف کیوں ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں بتاتے جلو وہ جو ایپ ہے وہ صرف راول پنڈی کے rate provide کرتی ہے اگر آپ لاہور کراچی سے یا کسی اور شہر سے دیکھنا تو آپ پھر اس کو compare کریں گے کیونکہ راول پنڈی کا rate جو ہے نا وہ ایک ہزار پہ پانچ سو روپے آٹھ سو روپے زیادہ چل رہا ہوتا ہے اور کراچی کے نسبے جو ہے نا rate کم ہوتا ہے اور اس کی آپ last update last بھی دیکھ لیا کریں کہ last update کب کی ہے ٹھیک ہے اس کی update last جو ہوتی ہے نا وہی genuine rate ہوتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگ گیا تو لائک کیجئے گا پھر ملتے نیک ویڈیو میں ٹیک ہے اللہ